یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو شبنم کی طرف سے انہوں نے پوچھا تھا کہ سورس ڈوب جائے تو فاتحہ لگا سکتے ہیں یا منع ہے بہت سے لوگوں کے اندر غلط فہمی ہوتی ہے کہ جو حسال سواب یا فاتحہ ہوتی ہے وہ صرف اثر کے وقت میں ہوتی ہے اور مغرب سے پہلے پہلے لوگ اس کا احتمام کرتے ہیں حالانکہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے بہتر ہے کہ مغرب سے پہلے کیونکہ پھر دن تبدیل ہو جاتا ہے تو لوگ اگر جمرات کے دن کرتے ہیں تو پھر وہ مغرب کے بعد جمعہ کا دن لگ جاتا ہے اس لئے وہ شام میں اثر کے وقت میں فاتحہ دلاتے ہیں لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ حسال سواب یا کوئی بھی فاتحہ یا کوئی بھی نیاز جو ہے وہ اثر مغرب کے بیچ میں یعنی مغرب سے پہلے ہی ہوگی ایسا کوئی ضروری نہیں ہے اگر کہیں پہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مغرب سے پہلے پہلے فاتحہ ہوگی مغرب کے آزان ہوگی تو اب فاتحہ نہیں ہو سکتی تو بالکل غلط ہے تو اگر اس کے اندر مغرب کے آزان ہو جائے مغرب کے بعد فاتحہ کرنا چاہے تو اس میں کوئی دکت والی بات نہیں ہے بعد میں بھی سال سواب ہو جائے گا اور فاتحہ کوئی ایسا ٹائم کی اس کے اندر قید بھی نہیں ہوتی آدمی جب چاہے چوبیس سو گھنٹے کرنا چاہے تو چوبیس سو گھنٹے جو ہے وہ کر سکتا ہے اس کے اندر کوئی حرج والی بات نہیں کب سے اپنی خطاؤں کا شمارہ جائے گا